ستر ورش دوڑا کے وہ بزرگ جن کی کل موت ہوئی کل بارہ بجے سے لے کر اور آج اس سمیں یارہ لگ بگ دس بج کے چالیس منٹ پینتالیس منٹ ہونے والے ہیں ابھی تک ان کا انتیم سنسکار نہیں ہوا ہے گومنٹ میڈیکل کالج کے پرشاسن نے جو ضروری قدم اٹھانے تھے وہ تمام قدم اٹھائے ڈیڈ باڈی پریجنوں کے حوالے کی اور ساتھ میں چونکہ کوویڈ کے نومز کے مطابق کوویڈ پوزیٹیو پیشنٹ کی ڈیڈ باڈی جو ہے ایڈمیسٹریشن کے حوالے کی جاتی ہے اور اس کے بعد ایڈمیسٹریشن یہ انشور کرتی ہے کہ کوویڈ کے پروٹوکال کو فالو کرتے ہوئے جو بھی وقتی کوویڈ کے کارن جس کی مرتب ہو انتیم سنسکار اس کا کوویڈ پروٹوکال کے مطابق لیکن دھارمک ویدی کے جو بھی دھارمک ویدی ہے اس دھارمک ویدی کے مطابق ہو لیکن کل سے لیکن ابھی تک ایڈمیسٹریشن ڈوڈا کے اس بزرگ کا انتیم سنسکار نہیں کروا پائی ہے اور آج چونکہ ایڈمیسٹریشن شاید کلولیس ہے شاید اوپر سے جو ڈیریکشنز ایڈمیسٹریشن کو آتی تھی وہ اس لیے نہیں آ رہی ہیں کیونکہ بہت سارے بیروکریٹس کارنٹائن میں ہیں لیکن جو کارنٹائن میں بیروکریٹس ہیں اگر وہ بھی سلائیو کو دیکھ رہے ہیں مہربانی کر کے جمہو کی ڈسٹرک ایڈمیسٹ ایڈمیسٹریشن سے یہ پوچھئے کہ آپ کو کیا پہلے دو ایکسپیرینسز جو ہوئے یعنی آپ کو یاد ہوگا وہ سردار جی جن کے مرتیو ہوئی اور اس کے بعد جب وہ شمشان گھاٹ میں گئے جوگی گیٹ وہاں پر کس طریقے سے دو کارپریٹر آئے انہیں ہنگامہ کھڑا کیا اور وہاں سے ڈیڈ باڈی کو واپس لانا پڑا اور اگلے دن ان کی ڈیڈ باڈی کا انتیم سنسکار شاہ سنگر کے کریمیشن گراؤن میں ہوا اب ان دو کارپریٹروں کے خلاف کوئی کاروائی نہیں ہوئی کوئی افیار نہیں لگا کچھ نہیں ہوا اس کی جگہ اگر کوئی پترکار آپ کو یہ بتائے کہ آپ کی کمیاں کمزوریاں کھامیاں کہاں پر ہیں تو آپ الگ الگ مادیموں سے دھمکیاں دینا شروع کرتے ہیں درانا دھمکانا شروع کرتے ہیں ٹھیک ہے جی چلیے پترکاروں کو تو عادت ہے آپ کی دھمکیوں کی اس لئے کوئی چنتہ ہمیں نہیں معاملہ یہ ہے کہ اگر پترکاروں کے خلاف کاروائی ہو سکتی ہے جن کو آپ زبردستی کہتے ہیں کہ آپ کے کارے پرنالی میں بادھا بن رہے ہیں ان کے خلاف وہ فورن افیار لگاتے ہیں تو ان دو کارپریٹروں کے خلاف اگر آپ نے افیار لگائی ہوتی تو آج مٹھی میں وہ نہیں ہوتا جو ہوا مٹھی میں بھی آج ہنگامہ ہوا اس ستر ورشی بزرگ کو انتیم سنسکار کرنے کے لیے ایڈمیسٹریشن کے نا جانے کون سے وہ اقل مند لوگ تھے جنہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اسے نہ تو ہم ای جی آفس کے پاس جو کرمیشن گراؤنڈ ہے نہ وہاں لے کر جائیں گے نہ جوگی گیٹ لے کر جائیں گے نہ شاستی نگل لے کر جائیں گے بلکہ ہم لے کر جائیں گے مٹھی مٹھی لے کر گئے وہاں لوگوں نے ہنگامہ کیا لوگوں کے ہنگامے کے بعد وہاں سے دوبارہ ڈیڈ باڈی کو اس سمیں گورنٹ میڈیکل کالج کی مورچری میں دوبارہ سے رکھنا پڑا ہے صاف درش آتا ہے کہ ایک بار جو ہے لوگوں کے ہنگامہ کرنے کے بعد بھی ایڈمیسٹریشن نہیں جا گی دوسری بار دوبارہ لوگوں کو ہنگامہ کرنے کا موقع دیا گیا اور اب تیسری بار یہ ہوا ہے جبکہ گورنٹ آف انڈیا کی گائیڈ لائنز ہے منسٹری آف ہوم ایفیس کے آرڈر کے مطابق کسی بھی سرکاری ملازم کو اپنا کام کرنے سے کوویڈ کے چلتے کسی کوئی بھی آدمی اگر روکتا ہے یا سرکاری کام کاج میں بادہ بنتا ہے اس کے خلاف فوراں جو ہے قانونی کاروائی ہونی چاہیے اور ایک سال کی سزا بھی ہوگی مگر یہ قانون صرف اور صرف ان لوگوں کے لیے ہیں جو لوگ آپ کی کمیاں کوتہیاں اور کھامیاں جو ہیں لوگوں کے سامنے لاتے ہیں یہ قانون ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جن لوگوں نے قانون کی دھجیاں اڑائی قانون کی صرف دھجیاں ہی نہیں اڑائی بلکہ کوویڈ کی اس بیماری کو لے کر نہ جانے کس ٹیلیوجن چینل نے کونسی کہانی ان لوگوں کو سنائی ہے جس کہانی کے چلتے انہیں یہ لگتا ہے کہ اگر ان کے کرمیشن گرانڈ میں کسی کا انتیم سنسکار ہوتا ہے اس کے انتیم سنسکار ہونے کے بعد وہاں پر کرونا فیلے گا نہ جانے کس نیہ دھارنا آپ کے بچ میں لائی ہے پتہ نہیں کونسا واتس اپ کا فورڈ ان لوگوں تک پہنچا ہے جس واتس اپ کے فورڈ کے بعد یہ اگر ہوئے ان لوگوں نے ایڈمیسیشن کو اپنا کام کرنے نہیں دیا دوسرا انکومپیٹنس کی حد ہے کیا جن آفیسرز کو یہ یہ ذمہ داری دی گئی تھی کہ آپ نے اس کووڈ پیشنٹ جن کی مرتیو ہوئی ہے ان کا انتیم سنسکار فلان جگہ کروانا ہے ان کی ان کامپیٹنس ہے انہیں شاید قانون خود معلوم نہیں کہ وہ انتیم سنسکار ابھی تک نہیں کروا پائے جمہو کی ایڈمیسیشن آخر کار کس چیز کا انتظار کر رہی ہے ہم نے ایک سوال پوچھا تھا آپ نے چودہ پوائنٹ چھے لاکھ لوگوں لوگوں کی سکریننگ کری آپ نے چھے سو سیمپل اٹھائے یعنی پورے جمہو شہر کو آپ نے کہہ دیا کہ کووڈ مکت ہے یہاں پر کووڈ ہے ہی نہیں تو اب یہ دھڑا دھڑ کہاں سے کیس آ رہے ہیں جو تو باہر سے لوگ آ رہے ہیں ان کی سمجھ میں آ رہی ہے لیکن انڈیجنس الگ الگ علاقوں سے جو کووڈ کی کیسز آ رہے ہیں وہ کہاں سے آ رہے ہیں وہ بھی سوال ہم آپ سے پوچھیں گے لیکن اس وقت معاملہ صرف اس ستر ورشی بزرگ کا ہے اور اب سنیے سونے پہ سہاگا ایڈمیسٹریشن نے اب یہ تیہ کیا تھا اور گورنٹ میڈیکل کالیج کی ایڈمیسٹریشن کو سوچت کیا کہ آپ فورا انتظام کریے ہم اس ڈیڈ باڈی کو اس مرتق شریر کو ہم یہاں سے ڈوڑا بھیجیں گے جس جگہ کے رہنے والے ہیں وہاں یہ جائیں گے یعنی کووڈ کی گائیڈ لائنز کی دھجیاں بکھیرنے کا پروگرام جمہو کے ایڈمیسٹریشن نے بنایا ہے کووڈ پروٹوکال صاف طور پر ہی کہتا ہے جس ہاسپٹل میں موت ہوئی ہے جس ڈسٹرک میں موت ہوئی ہے جس ڈیویجن جس تحصیل میں موت ہوئی ہے وہیں پر انتیم سنسکار ہوگا وہیں پر آدمی کو دفن کیا جائے گا آپ کسی بھی کووڈ پوزیٹیو پیشنٹ کو اس کے گھر یا ایک ڈسٹرک سے دوسرے ڈسٹرک میں بھیجیں گے کس پروٹوکال کے تحت بھیجیں گے کون آپ کو یہ اجازت دے گا یعنی ہم کو کووڈ کی گائیڈ لائنز جو گرہ منترہ لے کی ہیں ان کا مزاگ بنانا ہے ہمیں الاؤ کرنا ہے لوگوں کو کہ وہ اکٹھے ہوں ہمیں الاؤ کرنا ہے نیتاؤں کو کہ وہ اکٹھے ہوں اور بات کا بتنگڑ بنائیں کسے کون کہتا ہے کہ کووڈ 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 پوزیٹیو پیشنٹ کی مرتیوں کے بعد وہ انفیکشن فیلاتا کس نے آپ کو یہ کہا کہا آپ نے یہ پڑا کس چینل پر آپ نے یہ سنا پروٹوکال تو یہ کہتا ہے کہ کرمیشن انتیم سنسکار کرنے کے بعد ان کی استھیوں کو بھی جمع کرنے کی اجازت کووڈ کا پروٹوکال دیتا ہے لیکن حیرانی ہوتی ہے کہ کون یہ یہ اس لیے ہوا کیونکہ آپ نے گجنگر کے معاملے میں چپی سا دی آپ نے جوگی گیٹ کے معاملے میں چپی سا دی آپ سے کسی نے سوال نہیں پوچھا آپ نے کانون کی دھجیاں بکھیرنے دی اور آپ نے کانونی کاروائی نہیں کی اگر آپ گجنگر کے معاملے میں جوگی گیٹ کے معاملے میں ایف ای آر لگاتے سخت کانونی کاروائی کرتے تو سب کو سمجھ میں آتا یہ کہ جس سمیں کووڈ کے کسی بھی مریض کے مرتیو ہو اس کے بعد اس کی انتیم جو یاترہ ہے اس انتیم یاترہ کو ہمیں سخت بنانا ہے اس میں اس کے پریجنوں کو اس کے پریوار والوں کو اور اس مرتق شریر کو پریشان اور نہیں کرنا ہے پروٹوکول یہ کہتا ہے کہ کرمیشن وہی ہوگا جہاں سرکار تے کرے گی لیکن سرکار یہ انشور کرتی ہے کہ نیتا کٹھے ہو جائیں کارپریٹر اکٹھے ہو جائیں مردہ بات زندہ بات کے نعرے لگائیں اور جو ہی مردہ بات زندہ بات کے نعرے لگیں گے تو اس کے بعد ایڈنیسٹیشن کہتے ہیں جی کیا کریں ہم تو یہ نہیں کریں گے ہم تو وہ نہیں کریں گے کیا آپ نے یہ کوئی بھی ہنگامہ کشمیر سے ہوتے بھی سنا کشمیر میں اتنی کوویڈ موتے ہوئی ہیں خاموشی کے ساتھ تمام لوگوں کو دفن کیا جاتا ہے وہاں کوویڈ کے پروٹوکال کو فالو کیا جاتا ہے وہاں کی ڈیویجنل ایڈمیسٹیشن انشور کرتی ہے کوئی ہنگامہ نہ ہو کوئی بہت بڑا ہر کمپ نہ مچے لیکن جمعوں میں ایک موت آپ کو یاد ہوگا پریت نگر ڈگیانہ کے بزرگ کی وہ بھی آپ کو اچھے سے یاد ہے کہ اس پریوار کو کتنا دخ کتنی تکلیف جھیلنی پڑی کہاں کہاں ان کو گھمایا اور نچایا گیا اس کے بعد اس سے پہلے ایک موت ہوئی تھی اور آج یہ جو موت ہوئی ہے بزرگ ڈوڈا کے ہیں انتم ودائی ہے انتم ودائی میں اس بزرگ نے خود کوویڈ کو اپنے گھر نہیں بلایا تھا بہت ساری اور تکلیفیں پریشانیاں انہیں اسی وجہ سے کوویڈ کے انفیکشن کے چلتے ان کی موت ہو گئی مجھے اور آپ کو صحایق صد ثابت ہونا چاہیے تھا لیکن میں اور آپ ایڈمیسٹیشن کے کام میں بہت بڑی بادہ بن رہے ہیں اور ایڈمیسٹیشن چپی سادے ہوئے ہیں ایڈمیسٹیشن خاموش ہے جبکہ قانونی پراودھان ہے قانون ہے ایڈمیسٹیشن کے پاس جس کا سہارا ایڈمیسٹیشن لے سکتی ہے لیکن ایڈمیسٹیشن ایسا کیوں نہیں کر رہی یہ جمہو کی ڈیپٹی کمیشنر کو معلوم ہوگا یا ڈیویجنل کمیشنر جمہو کو معلوم ہوگا کہ آخر کار قانون نام کی چیز بھی قانون نام کی چڑیا بھی کہیں بستی ہے یا نہیں بستی ہے ستر سال کے اس بزرگ کا مرتق شریر اس سمیں گمٹ میڈیکل کالج کی مورچری میں واپس آ چکا ہے یہ میرے اور آپ کے یہ میری اور آپ کی جو چھوی ہے اس کو خراب کرتا ہے یہ بتاتا ہے کہ سماج کے طور پر ہمارے اندر انسانیت جو تھی وہ مر گئی ہے اگر ہمارے اندر تھوڑی سے بھی انسانیت ہوتی ہم یہ سمجھتے ہم کو یہ معلوم ہوتا کہ کوویڈ نائنٹین کے پیشنٹ کی موت کے بعد ڈیڈ باڈیز کیڈیور یعنی مردہ شریر مرتق شریر کسی بھی طریقے سے انفیکشن نہیں فیلاتا تمام کوویڈ کر پروٹوکالز کو فالو کرتے ہوئے آرام سے ان کا انتیم سنسکار ہو سکتا ہے انتیم سنسکار میں کوئی پریشانی نہیں ہے لیکن کون سمجھائے کون بتائے ایڈمیسٹریشن کو اس کا کام کون بتائے پولیس کو اس کا کام لاتھی ڈنڈا پولیس تب استعمال کرتی ہے جب پانی کے لیے لوگ باہر آتے ہیں بجلی کے لیے لوگ پروٹیسٹ کرتے ہیں یا کسی نیتا کا پتلا جلانا ہو ایڈمیسٹریشن کو بڑی جلدی یاد آتا ہے کہ ہمیں فوراں بروقت کاروائی کرنی ہے ابھی تھوڑے دنوں پہلے آپ نے ناوباد پولیس تھانے کا ایک درش دیکھا ہوگا کہ پولیس کرمیوں نے چار چھے لوگ جو پروٹیسٹ کرنے کے لیے وہاں پر کٹھے ہوئے تھے انہیں اس لیے گرفتار کیا کیونکہ سوشل ڈسٹینسنگ نہیں ہو رہی تھی کیونکہ کٹھے ہونے کی اجازت نہیں ہے لیکن بھیڑ کٹھی ہو رہی ہے اس بھیڑ کو اکترت ہونے کی پرمیشن کون دیتا ہے وہ بھیڑ آتی کہاں سے ہے یہ سوال ایڈمیسٹریشن سے ہے یہ سوال پولیس سے ہے جنہیں تمام ان لوگوں سے پریشانی ہیں جو لوگ ایڈمیسٹریشن کی کمیاں اور کوتہیاں سامنے لاتے ہیں بہت بڑا سوالیا نشان کھڑا کر جاتے ہیں ایسے سارے انسیڈنٹس ڈسٹرک ایڈمیسٹریشن کی قابلیت پر ڈسٹرک ایڈمیسٹریشن کی کیپیبلیٹی پر کوویڈ نائنٹین کے پیشنٹس کو لے کر پروٹوکال کو سمجھئے کوویڈ نائنٹین سے کسی بھی آدمی کے اگر موت ہوتی ہے تو اس کے بعد اس کے مرتق شریح سے انفیکشن نہیں ہوتا تھوڑا سا کمپیشن کی ضرورت ہے تھوڑا سمجھنی کی ضرورت ہے تھوڑا سا یہ سمجھئے کہ آج یہ ستر ورشی بزرگ کسی کا پتا ہو سکتا ہے کسی کا پریجن ہو سکتا ہے کل یہ تراسدی میرے اور آپ کے گھر میں بھی ہو سکتی ہے اگر ہوئی تو ہم تب کیا کریں گے مجھے لگتا ہے اس سوال پر ہمیں غور کرنا چاہیے